موسیقی پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل پر خوش آمدید آج ہم یہ جانیں گے کہ پاکستان سٹاک مارکٹ کیا ہے سٹاک مارکٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر مختلف کمپنیوں کے شیرز کی خرید و فروغ کا کاروبار ہوتا ہے لیکن کون سی کمپنیوں کے شیرز کی خرید و فروغ کا کاروبار وہ کمپنیاں جن میں عام عوام کی سرمایہ کاری شامل ہو لیکن کسی کمپنی میں پہلی بار عوام کی سرمایہ کاری کیسے شامل ہوتی ہے یہ آئی پی او یعنی انیشل پبلک آفرنگ کے ذریعے ہوتا ہے اس کاروائی میں ایک مخصوص طریقے سے کمپنی کے ایک شیرز کی قیمت کا تائین کیا جاتا ہے پھر عوام کو اس کمپنی کے شیرز اس قیمت پر خریدنے کی دعوت دی جاتی ہے ان شیرز کو خرید کر عام لوگ اس کمپنی کی ملکیت میں حصے دار بن جاتے ہیں چاہے بہت ہی تھوڑی شرعہ پر یعنی اگر ایک کمپنی کے کل دس لاکھ شیرز ہیں اور کوئی شخص اس کمپنی کے ایک ہزار شیرز کا مالک ہے تو اس کمپنی کا اشاریہ ایک فیصد مالک بن جاتا ہے تو جب کسی کمپنی میں عوام کی سرمایہ کاری شامل ہو جائے تو ایسی کمپنیوں کو سٹاک مارکٹ میں لسٹ کر دیا جاتا ہے یا یوں کہیں کہ شامل کر دیا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب عوام اس کمپنی کے شیرز کو آپس میں خرید اور بیج سکتے ہیں لیکن کس قیمت پر خرید اور بیج سکتے ہیں کمپنی کے سٹاک مارکٹ میں شامل ہونے کے پہلے دن اس کے ایک شیر کو مخصوص قیمت دی جاتی ہے اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر اس شیر کی قیمت کا تعیون ایکنومک پرنسپل آف ڈیمانڈ این سپلائی پر تہک پاتا ہے یعنی اگر ڈیمانڈ زیادہ مطلب خریدنے والے زیادہ تو شیر کی قیمت بڑھنے لگتی ہے اور اگر ڈیمانڈ کم یا بیچنے والے زیادہ تو شیر کی قیمت گھٹنے لگتی ہے اسی طرح شیرز کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہتا ہے ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ سٹاک مارکٹ میں کس دن اور کس وقت شیرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے سٹاک مارکٹ میں شیرز کی خرید و فروخت ہفتے میں پانچ دن ہوتی ہے اوقات کی تفصیل آپ پاکستان سٹاک ایکچینج کی سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ تھی وہ چند ضروری باتیں جن سے آپ کو سٹاک مارکٹ کی جانکاری حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے اگر آپ سٹاک مارکٹ اور کمپنیوں کی شیرز کی دیٹا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیال رکھیں رب کے حوالے